پہلے یہ بھی بتا دیں آپ کو صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے عریبہ ابباسی کے تبادلے اور ایم ایس کی کال اور دیگر معاملات کا نوٹس لے لیا ہے اور وزیر صحت نے وی سی رابل پنڈی میریکل یونیورسٹی پریفیسر عمر کو ریپورٹ تیار کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے اس پر بات کر رہے تھے ڈاکٹر عریبہ ہر سیلف is with us ہمارے ساتھ ہے انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ ایکچولی ہوا کیا ڈاکٹر عریبہ سب سے پہلے تو آپ بتا دیں کہ آپ کا کریئر ہے یہ مستقبل کا سوال ہے اچھی خاصی نوکری ہے اسطیفہ آپ نے دیا کیوں تو انہیز یہ ایکسپلیشن دے دے ڈاکٹر تارک نیازی صاحب کا یہ بیکگرونڈ ہے کہ ان کے کچھ سیافی تھی کوئی مخارفت میرے فادر سے اور وہ دس سال تک رہی ہے تارک نیازی صاحب آئے ہیں تو اس وقت میں یہاں پہ کام کری تھی ہی سکین دپارمنٹ میں بی نزیر بھٹو ہسپٹل میں کام کرتے ہیں وہ آمونس 5 to 6 مونس ہو ہیں وہاں آتے ہی انہوں نے یہ چیز ایک چھوٹی سی ویٹنگ کی اس میں کنفس کی کہ میں یہاں جو پولیٹیکل کلاس کی اس کے ساتھ باعتنی کر سکتا تھا ان کے ساتھ چل نہیں سکتا تھا اس واجے سے میں آج امیس او ہوں اب میں اس دپارمنٹ سے جو میڈیکل آفیسرز ان کو اٹھاؤں گا ان کو چینج کروں گا یہ بات وہ کہہ کے چلے گئے میں میں کام سے بہت하하 کرتی ہے جنجان نے کہ وہ میرے آرڈ OTAY انہوں نے مجھے اٹھا کے اموجنسی میں بھیجا اموجنسی میں میںifer بد focusing ہے اموجنسی میں میں قابل کر چکی تھی ذوہ پاکی ایموس شہے شہے سال سے بیٹھے ہیں وہ وہیں به ہیں وہ ابھی بھی وہیں ہے وہ ابھی بھی دپارمنٹ میں ہی ہیں مجھے ابھی چھے وہیں میں نے بھی ایک دپارمنٹ میں اٹھا کے مجھے اموجنسی میں بھیجا گیا پاکی الدفاع او ا spaghetti دیا گیا کہ صرف ڈاپٹر ریو آئی آر کریں گی میں نے سر کو ریکویسٹ کی کہ سر پلیز مجھے دپارٹمنٹ میں واپس دیج رہے لیکن اس پر انہوں نے مجھے ریفیوز کر دیا اور اس کے بعد کچھ ایسے ایشوز تھے مجھے پتہ تھا کہ یہاں میں کام کروں گی میں لیے پرابلم منے گا کل کو میرے میں وہ کوئی بھی چارج لگاتے ہیں کوئی بھی ایشو میرے لیے کھڑا کرتے میں اپنے 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 ثابت کروں گی کہ میں ٹھیک ہو یا غلط اچھا دوک صاحبہ آپ یہ بتا رہی ہیں کہ آپ نے ان سے ڈسکشن بھی کی ان سے بات بھی کی ان سے ریکویسٹ بھی کی آپ کو ظاہر تحفظات تھے اور ہیں بھی تو شکایت کسی اور فورم پر بھی لے کے جا سکتی تھی آپ اپنے استیفہ دینا ہی کیوں مناسب سمجھا آپ مجھے بتائیں کہ میں کس فورم پر یہ شکایت کر سکتی تھی آپ نے ہماری سننے ہیں آج کل کون ہے جو ہماری سننے گا کون ہے ایسا یہاں پر بیٹھا با جو میری سننے گا یہ تو جو ہے وہ ان کے لاؤ منسر کا حلہ بھلا کرے کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ پیشکایتوں تک پونچہ ان کو پاچھلا کہ اس طرح ایک بچی اپنے 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 پر جو دکٹر صاحب کو فون کیا اور جو ان کی بات ہوئی وہ سب ان کی بات ہے وہ ان کا اپنا سٹانس ہے اس پولٹیکل ویکٹمائزیشن کے خلاف جو ڈاکٹر تاریلی ہائی سب میری کہھ رہے تھے یہ ان کا اپنے سٹانس ہے وہ جو آنے یہ سپ IKEA لیکن کوئی ایسا بندہ مجھے نظر نہیں ہے جو میری بات سنے گا آخر ایم ایم ایس صاحب کو می نے ریکویشٹ کی ایم ایس صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ میں کسی کو بھی وائنٹ آرنگ کرنا چاہتی اس کال کے حساب سے اگر ہم گیج کریں تو کیا آپ نے انہیں کوئی شکایت کی تھی؟ اس میں وہ پہلے یہی بات کرے راجہ صاحب کے دیکھیں بیٹیاں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں ہماری حکومت میں ہم نہیں چاہتے کوئی پولٹ ایسائل ہو کوئی بھی اس طرح کا بچہ جوب سے اس کی کوئی انڈسٹر ہے وہ میری بیٹیوں کی طرح آپ میری ریکوشٹ مال لیں اس کو اس کے دپارمنٹ میں آپ بھیج دیں تو یہ بات تو وہاں سے ان کے حالات خراب ہوئے اور وہ ایم ایس صاحب نے آگے جوڑے ان سے بات کی لیکن میں نے راجہ بشارت صاحب کو نہ کوئی فال کی دورک صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنا استیفہ کریکٹر راجہ بشارت صاحب کی کال سامنے آنے کے بعد ہی دیا ہے یہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پھر اس موقع پر کیوں دیا اگر مسائل تھے تو پہلے بھی آپ یہ ڈیسیجن لے سکتی تھی میری بات سنیں میرا جو ریزگنیشن ہے اس کا اپ ڈیٹ چیک کر لیں 14 ڈیسیمبر کی لکھیویا ریٹ میں نے ان کی کال سامنے آنے پر ریزگنیشن آؤٹ کی ہے دیا ان کی کال سامنے آنے پر نہیں ہے یعنی کہ دیا آپ نے پہلے تھا اس کے بعد یہ پپلک کی ہے اچھا یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اس پورے سارے معاملے پر آپ کے اپنے والد حنیف عباسی صاحب سے یا مسلمی نون کے کسی بھی بڑے کسی نمائندے سے کوئی بات ہوئی ان کا کیا مشورہ تھا کوئی سجیشن انہوں نے دی ہو نہیں میری مسلم نون کے کسی نمائندے سے بات نہیں ہوئی اس پارے میں نہ میں نے کسی سے بات کی میرے سیٹریٹے کو ہمارا دل ہوتا ہے ان کو ملنے کا اب آئی صاحب کو تو میرے فادر کو جب میری مدر ملنے گی تو انہوں نے جا کے پوری چیزیں ایکسپین کی اور لاشت ویک بھی جب میں گئی تھی میں نے بھی ایکسپین کی تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ بٹا ہے ڈاکٹر تارک نایری صاحب کا ایشو تو بہتر آپ کے لئے یہی ہے کہ آپ رسائن کر دیں کہ کل کو آپ کے لئے وہ کوئی پروبلم کھڑی کریں جس سے ہم نہ نکل سکیں تو آپ اگر آپ کو یہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کر دیں آپ چھوڑ دیں تو اس کے بعد میں نے وان لیگ دیکھا میں نے انتظار کیا میں نے اپنے لیل بھی بھیجی دو تین دن کی لیکن نہیں وہ اس پاتھ کو کر سکے تو میں نے پورٹی میٹ کو بھیج کیا رہے بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عریبہ آباسی ہمارے ساتھ پہنچود